نمسکار میں ہوں گوین پنت راجو اور آپ دیکھ رہے ہیں دفری پریس کا کارکرم آپ کی بات آپ کی بات میں آج ایک بار ہم پھر سے چرچہ کریں گے اتر پردیش میں کرونا کا جو مہا پرکوب چل رہا ہے اس کے بارے میں سرکار کس طرح سے اس کو نیانتریت کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے بارے میں اور جمین پر سچائی کیا ہے جمین کی ایسیت کیا ہے اس کے بارے میں اس بیچ اتر پردیش کے الگ الگ علاقوں سے جو ندیوں میں جو شاو جلے شاو یا بینہ جلے شاو ملنے کی گھٹنا ہے وہ لگتار جاری ہے پہلے بکسر میں جو اتر پردیش کے بعد بیہار کا پہلا جلا ہے وہاں اس کے بعد بلیہ اور گاجیپور میں اور اس کے بعد آج جندولی میں اور یمنا میں حمیرپور میں یمنا میں بھی شاو دیکھے گئے ہیں بڑی سنکھیا میں یہ ٹھیک ہے کہ ان میں سے سارے شاو کرونا سے مرنے والے لوگوں کے ہوں گے اس کی کوئی پسٹ نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس طرح کی کوئی جاچ جن لوگ کی موت ہوئی ہے ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی آدھیکارک جاچ نہیں ہے جس کے آدھار پر یہ کہا جا سکے کہ یہ مرنے والے سارے جو لوگ تھے جن کے شاو اس طرح سے مل رہے ہیں یہ کرونا پیڑی تھے لیکن پھر بھی اس کرونا کال میں جب گاؤں کی طرف کرونا کا پرسار بہت تیجی سے فیل گیا ہے اس دور میں اس طرح سے بڑی سنکھیا میں شاووں کا جلے یا بینہ جلے شاووں کا ملنا کہیں کہیں اس بات کو اس حقیقت سے ہمارا سامنا کراتا ہے کہ گاؤں میں لوگ جو اپنے پریشتوں کا اپنے سنبندھیوں کا جو انتیم سسکار ہے اگر صندوق دہالت میں بھی ان کی موت ہوئی ہے تو وہ لوگ انتیم سسکار کرنے میں بھی ہچک رہے ہیں اور اسی لیے اس طرح سے اجلے اور بینہ جلے شاو ندیوں میں دکھائی دے رہے ہیں لیکن دروہا گیا ہے کہ سرکار کی طرف سے کوئی بہت اس سمسیا کو لے کر کوئی بڑی کوشش نہیں کی گئی ہے کوئی بڑی پہل نہیں کی گئی ہے کوئی کسی طرح کا جو سرکار ڈبلو ایچو کے پرسستی کو اپنے گلے پر تمگے کے طور پر لٹکا کر اچانک سے اتنی واچال ہو گئی تھی اتنی بیان سرکار کی طرف سے آنے لگے تھے وہ سرکار اس طرح کے دروہا کے پرون جو گھٹنا ہے ان کے بارے میں کچھ بولتی نہیں دکھائی دی میرے ساتھ یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈربیق پترکار سرد پردھان اور بہت سیجن پترکار آتول چندرہ آتول جی میں آپ سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے یہ گھٹنایاں سامنے آ رہے ہی ہیں شاؤ جس طرح سے مل رہے ہیں اور سرکار کی اس پر چپی ہے کوئی آدھیکاری کے سطر پر اتنی سرکار اس معاملے میں کچھ بولتی کچھ کہتی نہیں دکھائی دی آپ کو کیا لگتا ہے کیا سرکار جانبوچ کر اس استیتی کو ڈالنا چاہ رہی ہے اس سے اپنے کو بچانا چاہ رہی ہے یا وہ پھر حقیقت کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی ہے گووینڈی آپ نے شروعات میں کہا کہ اس بات کی کوئی پوشتی نہیں ہے کہ یہ سب کرونا سے جو لوگ مرے ہیں ان کی لاشیں ہیں جو ندیوں میں پروہ کی جا رہی ہے لیکن ہم یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ کرونا سے نہیں مرے ہیں مطلب یہ کرونا سے ہی مرے ہیں یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کیونکہ جب دوسری بات ہم نہیں کہہ سکتے ہیں تو یہ بات بھی ہم اسی طرح سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ کسی بات کی کوئی پوشتی نہیں ہے کہ یہ کرونا سے مرے ہیں یا نہیں مرے ہیں تو اگر ہم یہ مان کے چلیں کہ یہ سب کرونا سے مرنے والے لوگ ہیں جن کو لوگ جلانے میں یا لکنانے میں سکشم نہیں ہیں کیونکہ بودیز کو لے جانا اپنے آپ میں مشکل کام ہے یہ ایک زیادہ آسان طریقہ ہے کشاسن کی نظروں سے بچا کر کے بودیز کو آپ ندی میں بہا دیجئے انتیم سنسکار بھی ہو گیا آپ احشت بہاتے ہیں اور انکیشت کے بعد آپ بودیز پوری پوری پرواہ کیے دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کانپور میں انداؤں میں اور آج ابھی سن رہے ہیں کہ رائی بریلی میں بھی ندیوں کے کنارے شووں کو دفنانے کا کام بھی چل رہا ہے بالو میں اب وہ بالو میں کس طرح کے شب تب دبائی جا رہے ہیں یہ بات اس سے پہلے کیوں نہیں ہوتی تھی ایک دم سے اتنی لاشیں کہاں سے آگئی ہیں کیا پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ سو لوگ ایک ساتھ مر گئے اٹھارہ لوگ مر گئے ایک گاؤں میں رائی بریلی کے اٹھارہ دن میں سترہ لوگ مرے جبکہ اس سے پہلے وہاں صرف مہینوں ہو جاتے تھے کہ ایک بھی موت نہیں ہوتی تھی یا دو تین موتیں ہو جاتے تھے تو اچانک انیس دن میں اٹھارہ موتیں ہوئیں کرونا کال میں ہوئیں تو ہم اگر یہ مان کے چلے کہ یہ سب موتیں کرونا کی وجہ سے ہوئیں کوویٹ کی وجہ سے ہوئی ہیں تو ہم گلت نہیں ہوں گے سوچنے میں سرکار کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے سرکار اس کا جواب نہیں دے گی اس کا جواب دیں گے پہلے زلاستر کے پرشاسنک ادھکادی ابھی تک صرف غازیپور کے ڈی ایم کا بیان آیا تھا جب بیہار میں تیرتے ہوئے شہو ملے تھے جو بلیہ اور غازیپور میں بہا دیئے گئے تھے کیوں نہیں آ رہے یہ یہ بات کیوں نہیں چل رہی ہے سرکار کیوں نہیں صفائی دے رہی ہے پرشاسن کیوں نہیں صفائی دے رہا ہے کہ بھائی کون سا نیم ہے کہ آپ ندی کے کنارے بالو میں شہووں کو راہ دے رہے ہیں یہ تو ایک ایسے امانوری ایک ہے آپ بھلے اس کو کر رہے ہوں کہ ہمیں دکھانا نہیں ہے کسی کو یا ہمیں پرشاسن سے بچنا ہے لیکن یہ کام ہو رہا ہے پرشاسن چھپ بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی تو دکھانا ہے نا پرشاسن کو کی جو آپ نے بات کہی کہ ہم کہیں نہیں سکتے ہیں کہ کوویٹ سے لوگ مرے ہیں پرشاسن کے پاس تو یہ بہت ہے کیونکہ جانچ ہی نہیں ہے اور جانچ ہوگی تو اس میں آ جائے گا کہ کاریا کریس کی وجہ سے مرے ہیں کوویٹ سے مرتیو نہ دکھائی جائے جتنا کم ہو دکھایا جائے وہ سرکار کا اور ہر زیلے کے پرشاسن کا کام ہے اور یہ جو بات ہے کہ گاؤں باؤں میں کام ایڈمٹ سکتے ہیں یہ اچھی بات ہے تو یہ چیز جو ہے بہت ہی خطرناک ہے اور یہ یہ رکے گا جیسے جیسے کوویٹ کا پرکوک کم ہوگا ویسے ویسے آپ دیکھیں گے کہ لوگ شبوں کو ندی میں بھی نہیں بھا رہے ہیں اور نہ بالوں میں ندی کے کنارے دھما رہے ہیں لیکن کار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بات کے اوپر نہ صرف بیان دے بلکہ لوگوں کو یہ آشوست بھی کرے کہ وہ مدد لیں تاکہ ان کا انتیم ان کی انتیم کریہ جو ہے وہ بدیوہ تو ہو سکتے ہیں اب الکل ہمارا بھی جو سرکار سے اس معاملے میں اس کو نوٹس لینے کی کا جو آگرہ ہے وہ صرف اسی بات کو لے کر ہے کہ سرکار اس طرح کے معاملوں میں کوئی کسی طرح کی نیتی بنائے جس کو جلا اس طرح پر جلا دکاریوں کے اس طرح پر اور نیچلے پرساسنے کے اس طرح پر جس کو لاغو کیا جا سکتے ہیں ابھی آج گاجیپور پرساشن کی طرف سے تھوڑا سا پہل دکھائی دی جہاں گاجیپور پرساشن نے جہاں انتیم سنسکار ہو رہا تھا لوگوں کا گھاٹوں پر وہاں جا کر بھی اس طرح کی منادی کی اس طرح سے سمبودت کیا لوگوں کو کہ وہ شووں کو جو سنسکار ہیں اسی حساب سے ان کا انتیم سنسکار کریں کسی طرح کا اس میں لاپرواہی نہ کریں ان کے پرتی جو انعادر کا بہاو نہ رکھیں اور پرساسن اس میں مدد کرے گا لیکن پورے راجی کے اس طرح پر جو اوترپردیس سرکار کی جو پی ہے وہ کہیں کہیں بہت ایک طرح سے دکھا جائے سراجے آپ اس استیتی کو کس روپ میں دیکھتے ہیں سرکار کو کیا کرنا چاہیے گوویند یہ والی بات جو غازی پور والی بات کہی ہے واقعی میں یہ سرا نہیں ہے وہاں کے لوکل ایڈمسٹریشن کا جو اپروش ہے کہ سب کو لوگوں کو خالی یہ ہی نہیں کر رہا اس نے یہ بھی کہا ہے کہ سرکار کی طرف سے انتیشتی کیا گی اور یہ مرنے سرکار کے سر پر ہوا ہے کہ کوٹ کی جتنی ڈیٹس ہوں گی اس کا انتیم سنسکار سرکار کی طرف سے کیا کیونکہ دیکھیں جب تک کہ اتنے نمبرز اتنے زیادہ نہیں تھے تو یہ ہی ہوتا تھا تب گھر والوں کو باڈی بھی نہیں دی جاتی تھی یہ ڈیٹس میں یہ یہ پرکریہ تھی کہ باڈی جو ہے اسپتال سے ایمبرنس میں آتی تھی بجلی کے کرمیٹوریم میں جاتی تھی اور وہاں سرکاری لوگ ہی اس کی انتیم کریہ کرتے تھے ایک کوئی پریوار کا ویکتی باہر تک آ سکتا تھا بس جب یہ بڑکیاں نمبرز بہت بڑھ گئے تب انہوں نے دینا شروع کر دی اور یہ جو ہے کہ سکار کی طرف سے نرنے تو ہوا ہے لیکن آئی ام شور کہ اس کا جو پیسہ ہے وہ ادھر ادھر کیا جاتا ہے کیونکہ اس نام پہ جو تمام باڈیز خالی لاواریس نہیں جو جس کے پاس بھی سادھن نہیں ہے اس کی ویبستہ درکا کی طرف کی جائے گا اور یہ نہیں ہو رہا ہے اور یہ یہ جس طرح سے لاشیں بہہ رہی ہیں اس سے صاحب دیکھتا ہے کیوں نہیں آج سے دو مہینے پہلے کہیں آپ نے سنا تھا لاشیں اس طرح بہتے ہوئے یہ ٹھیک ہے گاؤں میں آپ کو ایک کا دکھا کیس مل جائیں گے کہ بہت گریب ہے تو جل پرواہ ہمارے شاستروں میں بھی ہے تو جل پرواہ کر دیتے ہیں بنارس میں آدھی جلی ہوئی شاو جو ہیں وہ گنگا میں پرواہ کر دیتے ہیں وہ رہی ہے یہ ایک پریکٹس رہی ہے لیکن آج جس طریقے سے درجن دو درجن سو باڈیز سو سے زیادہ باڈیز گازی پور ہمیر پور جگہ جگہ سے جو ریپورٹس آ رہی ہیں انہوں اور یہ ایک نئی چیز شروع ہوئی ہے کی باڈیز کو ندی کے کنارے بالو میں دفنائے دیا جا رہا ہے وہ کس کی باڈی ہیں کس مذہب کے لوگ سے کوئی مطلب نہیں کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کس کے شروع ہیں وہاں پر غازی پور میں تو کم سے کم انہوں نے باقاعدہ اراؤنس کر کے بتایا ہے کی دیکھئے جو باڈیز زیادہ ایسی اسٹیتی میں نہیں ہیں کی پچاس پرسند سے زیادہ خراب ہو گئی ہیں تو ان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے ان کو ان کو لیے دفنانے کا ہی ان کو ٹکڑے ہو رہے ہیں تو ان کو دفنانے ہی پڑے گا برنہ انہوں نے انتیم سلسکار بہتوں کے کرائے ہیں بڑا مشکل کام ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے آپ اگر دیکھئے ویڈیو سے دیکھتا ہے کہ رات راج رات کو پولیس والے ڈھونڈ رہے ہیں اور باڈی کیس طرح سے پانی سے نکالنا آسان کام نہیں ہے اور وہ بھی باڈی جو ایک دن ہو گی چکا ہے یا دو دن ہو گیا ہے تو ڈیپ کمپوز ہو جاتی ہے تو یہ مشکل کام ہے لیکن سرکار جو آپ نے کھا سرکار اس کو ایکسیپٹو کرے سمسیاں سب سے بڑی یہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ سرکار کے اچھتم سر پہ کوئی بھی چیز جو جو نیگیٹیو چیز کو دکھانے پہ کسی طریقے کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ اس پہ بین ہے یعنی کی اصلیت آپ کو نہیں دکھانے ہیں اگر آپ کی پرائیورٹی سرکار کی گورننس میں یہ ہو جائے گی کہ ہمیں سچ نہیں دکھانا ہے اگر سچ نیگیٹیو ہے تو سمسیاں کا حل کبھی نہیں آگا اسی وجہ میرے خیال یہی کارن ہے کہ اس کا ذکر بھی نہیں ہو رہا ہے روز یہاں پہ ٹیم 11 اور ٹیم 9 اور کونکون ٹیمیں ہیں ان کی میٹنگ ہوتی ہے مکمنطری کے سطر پہ میٹنگ ہوتی ہے لیکن ابھی تک ہم نہیں سنا آج یہ شب بہتے ہوئے شبوں کے چوتھا پانچوہ دن ہے اس کے بارے میں کوئی کسی پرکار کا آدیش نہیں آیا جبکہ روز گھوم پھر کے وہی آدیش روز روز دھورائے جاتے ہیں یہ بڑی بڑی چنتہ جرک بات ہے کیونکہ یہ آخر کار ان شبوں کی کبھی گرتی نہیں ہوگی ایک تو کوڈیو کوڈ میں نہیں ہوگی کیونکہ ان کو کوڈیو کوڈ میں کیونکہ نہیں ہوگی کیونکہ ٹیسٹ نہیں ہوئے ہیں یہ ماننے کو تیار نہیں ہے سرکار کی کوڈ کے ٹیسٹ گرامین سر پہ بہت کم کیے گئے ہیں نتیجہ یہ ہے کی سمٹمز پورے ہوتے ہوگے بھی آدمی جو ہے کوڈ میں ریجسٹر نہیں ہوتا ہے اور مرتے وقت تو کئی پتہ ہی نہیں ہے اس کا کچھ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جس جس گاؤں کا ذکر کر رہے تھے عطل جی اس گاؤں میں جو سترہ لوگ مرے اس مہینے میں وہ گاؤں کو مرے وہ کوئی سڑک پہ نہیں وہ نالی میں اس میں ہی پھیک دیا گیا ندی میں ان میں سے جو اوفیشل ہی کووڈ ڈیکلیڈے سنتھوں ہیں یہ جو ماننا یہ جو ہے ستھی پرشاسن میں ہمیشہ ہر چیز جو ہے یہ تو بیوروکرائٹک ریڈ ٹیپ ہوتا ہے کہ بول دیا صاحب ٹیکنیکل اس میں پھسا دیا کہ نہیں نہیں صاحب یہ تو لال فیتے آپ شاہی والے تو نہیں مانیں گے کہ نہیں جب تک یہ ٹیسٹ نہیں ہو جائے کہ اب نہیں مانیں گے لیکن جو سامان پرشاسن ہے وہ ہمیشہ ایک اسسمنٹ کرتا ہے اسسمنٹ میں اپلیکیشن آف مائنڈ ہوتا ہے ایکسپیرینس سے بتاتا ہے آپ نے حالات سے دیکھ کے بتاتا ہے ان سے اگر آپ دیکھ لیجئے تو کسی بھی افسر سے پوچھئے تو آف دے ریکارڈ یہ مانتا ہے کہ ہاں اس میں کوئی ذرا سا بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ ان میں سے ادھک سے ادھک لوگ ادھکتر لوگ کوویٹ میں کوئی مریض رہے ہوں گے تو یہ بڑی یہ چیز دماغ کو بدلنا پڑے گا مائنڈسیٹ کو بدلنا پڑے گا تب ہی یہ چیز قائدے سے ہنڈلو پائے گی اور وہ بیچارے لوگ جو بھارتی ناغرک ہیں جو جن کا ادھکار ہے کہ ان کا انتیم سنسکار کیا جائے ان کو انتیم وہ ملے وہ نہیں مل رہا اور ان کا وہ ہی نہیں ان کا تو ریکارڈ بھی نہیں ہوگا ہمارے جو سینسس میں کہ وہ اس نام کے تو یکتی تھا یا نہیں تھا بلکل جیسے آپ نے کہا سرکار سچائی کو ماننے سے انکار کر رہی ہے سچائی کو سویکار کرنے سے انکار کر رہی ہے اور ایک طرح سے جو سچائی ہے اس سے آنکھیں چھپا رہی ہیں لیکن سرکار کے اس طرح کے کاموں کو لے کر اور عدالتیں بار بار اپنا رخ دکھا چکی ہیں الہواد ہائی کورٹ میں میرٹ میں میڈیکل کالیج میں بیس لوگوں کی موت کے معاملے میں بہت سرکار کا جو جواب تھا کہ یہ ان میں سے صرف دو تین موتیں آکسیجن کی کمی سے ہوئی اس کو ماننے سے انکار کیا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ جواب سنتوش ینک نہیں ہے یعنی کہ موتوں کو چھپانے آکسیجن کی وضع کو چھپانے کی جو آکسیجن کی کمی کی وضع کو چھپانے کی جو سرکار کی طرف سے کوشش تھی پرشاشن کی طرف سے کوشش تھی اس کو عدالت مان نہیں رہی ہے اس طرح کی استطیاں انیک بار ہیں اور ایک طرف جیسا کی کانپور آئیٹی کا جو آکلن تھا جس نے لکھنو میں تیس اپریل کے بعد جو پیک تیس اپریل کے اسپاس پیک ہونے کی بات کی تھی لکھنو کانپور میں اور اس کے بعد پورے اتر پردیش کو دس سے پندرہ کے بیچ میں پیک ہونے کی بات کی تھی اور جس طرح سے سنکھیا گھٹ رہی ہے مریجوں کی جو نئے سنکرمیت لوگ ہیں ان کی وہ بھی کہیں کہیں تھوڑا یہ دکھاتا ہے کہ ان کا جو آکلن ہے شاید وہ کچھ حد تک ٹھیک ہے لیکن اگر ہم لکھنو کی بات کر رہے ہیں لکھنو میں آج سنکھیا آٹھ سو کچھ پسلے چوبیس گھنٹے میں بتائی گئی ہے سنکرمیت لوگ ہونے والوں کی لیکن مرنے والوں کی سنکھیا پی تیس جو کم ہوتی نہیں دکھائی دی رہی ہے جو سرکاری آنکھڑا ہے اس کے حساب سے بھی پی تیس کے سنکھیا کرونا سے مرنے والوں کی بہت کم نہیں ہے یہ بہت زیادہ سنکھیا ہے حالانکہ یہ سرکاری آنکھڑا ہے عطل جی آپ کو کیا لگتا ہے کیا ابھی بھی آنکھڑوں کی جو ہرافیری ہے وہ جاری ہے یا واقعی میں جو کرونا ہے وہ اب ڈھلان کی طرف جاتا دکھ رہا ہے نہیں دیکھیں کچھ تو کمی ہو رہی ہے لیکن ایک جو کہاوت ہے چور چوری سے جائے سینہ جوری سے نہ جائے وہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عادتاً سنکھیایں جو ہیں وہ کم دکھائی جاتے ہیں اپنے آپ بھی کم ہو رہی ہیں کیونکہ اسپطالوں میں اب خالی بیٹھ کافی ہیں اور جو شمشان ہیں یا قبرستان ہے وہاں پر بھی اب باڈیز کم پہنچ رہی ہیں تو یہ ایک انڈگیشن تو کافی بڑا ہے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے ایک ڈاکٹر صاحب ان کو بتا رہے تھے کہ ان کے پاس اس طرح کے پیشنس ایسے سمٹرمز کے والے پیشنس اب کم پہنچ رہے ہیں آدھے ہو گئے ہیں انہوں نے کچھ دوا کمپنیوں سے بات کری دوا دکانداروں سے ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو دوائیں پہلے جتنی لی جا رہی تھیں کووڑ سے ریلیٹڈ ان کی ڈیمانڈ میں بھی کافی گراوٹ ہو گئے ہیں تو یہ دو انڈیکیٹر اگر ہم دیکھیں تو اس حساب سے تو کافی کمی آئی ہے اب اس میں کتنا وہ فجنگ ہوگی فگرز کی کتنا کم کریں گے کم کرنے کی ضرورت بھی ہے اپنی نہیں یہ تو ہمارے خال سے تو ضرورت نہیں ہے لیکن تبدی تھوڑی بہت اگر 35 لوگ مرے ہیں تو ہم یہ ماننے کی تھوڑا سا کچھ زیادہ مرے ہوں گے وہ اس کو کم دکھا رہے لیکن یہ ہم کو فی الحال سرکاری آنکھوں کو ہی مان کر کر کے چلنا آہ الہباد ہائی کورٹ نے جو آہ اترپردیس سرکار سے کرونا کے سلسلے میں آہ جو سنوائی کی تھی اس میں ایک سوال یہ بھی اٹھایا تھا کہ جو آہ جن لوگوں کی موت آہ آہ کرونا آہ کے سیدھے سیدھے پوزیٹیو ہونے کے ریپورٹ نہ ہونے کے بعد بھی ان کی موت ہوتی ہے اور اگر وہ موت آہ ہردائے روگ یا کیڈنی کی سمسیہ سے نہیں ہے تو ان کو بھی کرونا میں ان کو شامل کیا جائے ابھی سرکار نے اس پر کتنا دھیان دیا ہے اس کی ابھی ہمارے پاس جان کری نہیں ہے لیکن عدالت نے ایک اور نردیس سرکار کو دیا تھا اور وہ آہ نردیس دیا تھا 48 گھنٹے کے اندر وہ اترپردیس کے ہر جلے میں جن سنوائی آہ کرونا جن مہا ہماری جن سنوائی سمیتی کا گٹھن کرے تین سدسی سمیتی کا گٹھن کرے اب یہ 48 گھنٹے اب پورے ہونے کو ہیں لیکن اس پر آہ راج سرکار نے ابھی تک کیا کیا ہے اس کی کوئی جان کری ہمارے پاس نہیں ہے اور آہ یہ اس طرح کی کوئی جان کری سارے جن ایک بھی نہیں ہوئی ہے تو ایک طرف ایسا لگتا ہے کہ سرکار اس معاملے میں بھی آہ چپی سادھے بیٹھی ہے کیونکہ اگر اس طرح کی کوئی جن سنوائی سمیتی آئے گی تو جو آہ آکڑے آہ چھپانے کی کوشش ہے وہ شاید پھر آہ اس طرح سے کامیاب نہ ہو پائے تو سرکار کے پرابندھن کی اگر وہ آہ اس میں کچھ آہ چھید ہیں تو وہ ساپ ساپ دکھائی دیں گے ہو سکتا ہے ساید یہی وجہ ہے کہ سرکار اس معاملے میں بھی دھول مول ہے حالانکہ اس کی اگلی سنوائی اب سترہ مائی کو ہونی ہے اور تب تک استیتیاں کیا ہوں گی آہ پتہ نہیں تب تک کی استیتیوں کے آدھار پر سرکار آہ کیا وہاں جواب دیتی ہے لیکن کہیں کہیں یہ بات بالکل صاف ہے کہ عدالت نے کافی گمبھیر آہ روح اپنایا ہے سرکار کے قریقے پر اور کچھ اسی طرح کا ماملہ اتر پردیش میں جو بپکشی ڈل ہیں ان کا بھی سرکار کی طرف دکھائی دیتا ہے کانگریس کے بڑے نیتاؤں کے بڑے بڑے بیان آئے ہیں حالانکہ آج نو بپکشی نیتاؤں نے پردھان منتری کو بھی پتر لکھ کے کوویڈ اور باقی دیش کے ماملوں میں کچھ ان کو سجھاؤ دیئے ہیں کچھ ڈیمانڈس رکھیں لیکن اتر پردیش میں بھی کانگریس کے جو بڑے نیتاؤں ہیں راستری نیتاؤں ہیں ان کی طرف سے یوگی عادتنات کو لے کر سیدھے ٹکا ٹپ پڑیاں کی گئی ہیں کورونا پر ان کے جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس کو لے کر ٹکا ٹپ پڑی کی گئی ہیں اور اکھلیش یادو نے تو سیدھے سیدھے مانگ کی ہے جنہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ میں یہ ویکسین نہیں لگاؤں گا کیونکہ یہ بھاج پاک کی ویکسین ہے انہوں نے اب یہ مانگ کی ہے کہ وہ اتر پردیش کی سرکار سارے لوگوں کو مفت میں ویکسین لبد کر آئے اس طرح کی مانگ سر جی کیا آپ کو لگتا ہے جو عدالت نے ایک جن سنوائی سمیتی بنانے کی بات کی تھی اس کو سرکار ٹالنا چاہتی ہے اس پر سرکار تھوڑا ڈھیلا روئیہ اپنانا چاہتی ہے اور دوسرا جو ویپاکش جس طرح سے اتر پردیش میں اس پورے کرونا سنکٹ میں ایک طرح سے نسکری دکھائی دے رہا ہے وہ کیا کوئی رازنیتک مجبوری ہے یا ویپاکش کے پاس اس طرح کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ویپاکش نے بلکل یہ ویپاکش کی طرف سے بھی ایک criminal neglect ہے اور اتنی ہی دوشی ہے جتنا کی سرکار ہے تو سرکار کی ڈیوٹی ہے لیکن ویپاکش بھی جو ہے سویے ٹویٹ کر دینے کے اور کوئی انہوں نے آج آپ سوچیے آج کی استطیق میں جب لوگ پریشان ہیں lockdown ہونے کی وجہ سے تمام غریبات بھی شہروں میں پڑھا ہوئے اپنے گاؤں نہیں جا پا رہا ہے کیونکہ دو دو چار چار دن کا lockdown پڑھایا جاتا ہے آپ نے سنا کب پچھلی بار کووڈ ون میں تمام کمیونٹی کچنز ہو رہے تھے سنسطھائیں چلا رہی تھی کیا پولٹیکل پارٹیز کا ادایت نہیں بنتا ہے کی وہ کہیں غریبوں کے لیے food packets ہی بٹوا دیں دوائیاں بٹوا دیں خالی statement lip service کرنے سے نہیں کام چلے گا اور دیکھیں جہاں تک یہ سرکار کے اس کا سوال ہے جو بات ہو رہی تھی کہ جھوٹ بولنا اور غلط بیانی کرنا اور آکھڑوں کو چھپا نا یہ وہ پرانی کاوا تھا بھیڑیا آیا تو اگر آج کی ڈیٹ میں وہ صحیح بھی بولنے لگے تو یہ ہی ہوگا کہ سچ میں سچ میں بھیڑیا آ گیا تو پھر اس کی کیا ہوگی اور آپ کو میں بتا دوں ادھارن آپ کو میں یہ میرے پاس proof ہے اس بات کا کہ آج بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے میں کل کی بات آپ کو بتاؤ لکھناو کی اوفیشل فگر لکھناو کی مرتیو کوویڈ مرتیوں کی تئیس تھی اور تئیس ہے تئیس ہے تئیس ہے چوبیس تھی تئیس اور تئیس تھی بیسا کونٹ جو میں سب سے مین یہاں پہ وہ ہے کمیشن گراؤنڈ ہے شمچان ہے وہاں اکیلے اٹھائیس پلاش نے جلی تھی رات کے رات تک جو گلالا گھاٹ ہے وہاں پہ تئیس چلی تھی میں صرف دو ہی کا بتا کیا تھا بینے تو اٹھائیس اور تئیس ہو گئے ایکیاون یہ تو صرف ابھی اس کے علاوہ دو اور بڑے شمچان ہیں اور چار کبرستان ہیں تو آج بھی آپ مان کے چل لیجے اس کا مطلب تئیس کی فگر جو ہے ہے آدھی تو دو ہی شمچانوں میں ہو گئی اگر اس کو صرف آپ انٹرپولیٹ کر لیں اتنے سے کہ مان لیں کہ دس دس اور بھی جگہ ہوئی ہوں گی تو بھی صاف دیکھتا ہے کہ جو افیشل فگر ہے اس سے اصلیت جو ہے اصلیت اس کی کم سے کم چار گنا پانچ گنا ہے کچھ سمیں پہلے تک دس گنا ہو رہی تھی تو اس سے کس اور یہ ساری چیزیں منسپل ریکارڈ میں مل جائیں گی کیونکہ لاشیں جب جلتی ہیں تو وہاں انٹری ہوتی ہے اب اس سے کیا ملتا ہے سرکاروں کو یہ چھپانے سے آکڑے مجھے نہیں سمجھ میں آتا جب تک آپ accept نہیں کریں گے کہ یہ ہے استثیتی تب تک آپ solution کو ڈونیں گے آپ کا سارا سمیں اس میں جا رہا ہے کہ ہم اپنی پیٹ کیسے تھپتپائیں سارا سمیں جا رہا ہے کہ آکڑے کیسے چھپائیں جو اصلی problem ہے اس سے آپ کسے deal کریں گے آج بھی دیکھئے ہم لوگ لکھناؤں اور بڑے شہروں کی بات تو کر لیتے ہیں گاؤں میں جو ستھی پیدا ہو رہی ہے اس سے نہ تو سرکار تیار تھی پتہ کرنے کے لیے اور آج بھی mind you دیکھ لیجئے آپ میڈیا میں مینسٹری میڈیا میں بھی اس کی طرف بہت کم وہ ہے لوگ آپ دیکھ لیجئے کتنے اگباروں میں آپ کو ground reality وہاں کی پکچرز لاکھیں دکھائیں گے جو جس طرح سے شب بہر ہے نہیں یہ نہیں کری جا رہی reporting اور high court کی بھی جو آدیش ہو رہے ہیں کیونکہ سرکار کو نا پسند ہیں وہ تو وہ بھی میڈیا میں بہت underplay کیے جاتے دیوائے ایک آد اکباروں کے کسی میں بھی اس بات کو highlight نہیں کیا گیا جو کی جو کی high court نے یہ پیل میں اس نے seriously اس کو لیا ہے اس issue کو یہ جب تک جب تک ان کا attitude نہیں بدلے گا approach نہیں بدلے گی mindset نہیں بدلے گا تب تک یہ ستھتی بگڑتی جائے گی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سوچ لینا کہ صرف WHO کا ایک تمگا مل گیا ہے WHO کا ایک article چھپ گیا کہ آپ بہت اچھا کام ہے میں نے کسی ایک بڑے ادھیکاری سے پوچھا کہ آپ یہ WHO کا کیا یہ کھیل ہو رہا ہے یہ آپ لوگ certificate لے آتے نہیں نہیں وہ تو ہم نے بولا آپ گرامین سنکھر نے officially بتایا گیا کہ پانچ دن چھے دن پہلے سے شروع ہوا ہے اور تاریخ کو ہو اس کے تین دن بات WHO کا article چھپ گیا تو اتنی جلدی ساری investigation بھی ہو گئی تو نہیں وہ تو ہمارے کوویڈ ون سے ہماری یہ ٹیم کام کر رہی ہے اور ٹیم کتنی بڑی ہے لگ بگ دو لاکھ لوگوں کی ٹیم بتائی جاتی ہے جو دور ٹو ٹیسٹنگ کر رہی ہے یہ اتنے دن آپ نے سنا ہے کسی گاؤں سے آپ نے سنا ہے میں تو جس گاؤں میں پتا کونٹاکس کے ذریعے سے دیں گے تو یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ یہ سارا جو پوری اپروچ ہے کی آپ ٹکس کے لئے دکھانے کے لئے کیا ہے تو جب تک یہ کتنی اور کرنی میں یہ فرق ہے یہ دور نہیں ہوگا سمسیہ آسانی سے حل نہیں بنے یہ بات تو بلکل سوچ نے کی ہے کہ ایک طرف سرکار کہتی ہے کہ ہم دو لاکھ سے زیادہ لوگوں کے جریعے گاؤں گاؤں میں ایک ایک دیکھتی تک پہنچ کر ان کی جنج کر رہے ہیں اس طرح دعوی دوسری ابھی ہار میں چناؤ ہوا اس طرح میں اپنے لوگ چناؤ سچائی کیا ہے اور سرکار کے دعوی کیا ہے ایک طرف جو ریکارڈ کوئی بہت مشکل نہیں کیونکہ چناؤ میں گئے وقت کی اگر موت ہے ہوئی ہے تو تتکال اس کی اچنا جلا کاریالے سے ہوتی ہوئی مخیالے تک پہنچ جاتی ہے اور اس کو بنا بھی ایسا کٹھ کام نہیں ہے کہ سرکار اس اتنا وقت سے لگے لیکن دعوی یہ کہ گاؤں میں جس پر عزالت نے بھی کہا کہ بھائی آپ گاؤں کے علاج کے پاس کیا بیرس ہے کہ کہیں کہیں یہ دکھتا ہے کہ سرکار کے دانت دکھانے کے اور ہیں اور جن دانتوں کو دکھائے جا ہے لیکن شاید جنتہ کا جو درد ہے جنتہ کی جو پیرا ہے جنہوں نے اپنوں کو کھویا ہے جن جو لوگ اس طرح سے اس طرح کے کسٹوں کو لگاتار جھیل رہے ہیں اور بیبسی سے موت کی طرف جا رہے ہیں ان لوگوں کا درد کہیں کہیں سرکار کہیں چمکیل ذاتوں کی قلعی جرور کھولے گا اسی بات کے ساتھ ہم آج آپ کی بات کو یہ ورام دیتے ہیں کل عید ہے اور ہم اپنے سارے درشکوں کا اور سارے اترپردیش کے لوگوں کا دیش کے لوگوں کا ان کو بدھائی دیتے ہیں حالانکہ یہ وقت بدھائی دینے کا نہیں ہے ایک اتوہار ہے اس کی خوشیاں کہیں کہیں لوگوں کے من میں رہیں یہی خوشیاں لوگوں کو اور جیتے رہنے کی اور جندہ رہنے کی طاقت دیں گی لیکن ہم یہ انرود بھی لوگوں سے کرتے ہیں کہ وہ سادگی سے منائیں گھر پر رہیں کوویڈ کے جو پرتبند ہیں ان کو گمیرتا سے ان کا پالن کریں کیونکہ اگر آپ ایک لاپروہی کریں گے تو اس کا خامیج آپ کے پریوار کو بھی بھوگت نہ پڑ سکتا ہے اپنے درشکوں سے میں ایک بار آہوان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس کاریقرم کو لائک کریں ہم کو سبسکرائب کریں اور اپنے جو سجھاؤ ہیں اپنے رکھنے کی کوشش کر رہے اور یہ کوشش تبھی کامیاب ہوگی جب آپ کا صحیح ہوگا سرج آپ کا دھنیواد اور آپ سب درشک دھنیواد نمسکر